بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی خیرے سے ہوں آج ہم بنائیں گے اچار چکر اچار چکر بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک دیکچی لے لی اس میں آئل شامل کیا آئل میں ہم نے چکن ڈال دی چکن کے ساتھ ہم نے لسن ادرک کی کیوبز شامل کر دی اب ہم اس کو اچھی طریقے تھوڑا سا نمک ڈال کر اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال کر ہم اس کو فرائی کریں گے سو آئل میں اور لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ پھر ایک میں نے آدھا کلو تقریباً دھئی لے لی اس میں میں اچار گوشت کا مسالہ جو میں نے لیشن نیشنل کر لیا ہے اس میں میں دو تین چمچ اس میں اچار چکن کا مسالہ شامل کر دوں گے اچار گوشت کا مسالہ شامل کر دوں گے اس کے بعد ہم اپنی اس میں بھی تھوڑا سی اس میں میں نے سرخ میں اس کا پاوڈر تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا دھنیا اور اس میں میں نے شامل کر دیا اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم پھیٹ لیں گے دائی کو پھیٹ کے اور یہ بھی ہم چکن میں شامل کر دیں پہلے ہم چکن کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے سمیل وغیرہ نکل جائے اور اس کا جو وہ پانی چکن چھوڑ دیتی وہ بھی خوشک ہو جائے اس طرح سے ہم اچھی طرح سے دائی کے ساتھ ہی اس کو ہم چکن میں شامل کر دیں گے چکن میں ہم نے اس کو دائی کو شامل کر دیا یعنی کہ ہم اس کو پھر دائی کیوں اور چکن کو اور ٹیماتر کے پیسٹ کو جو ہم پکائیں گے اس میں اتنا پکائیں گے تو اس میں چکن بھی گل جائے گی اور اس کا پانی وغیرہ بھی سب خوشک ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے دو تین ٹیماتر لے لئے دو ٹیماتر کو بھی ہم نے جو نا دو تین ٹیماتر بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دائی اور ٹیماتر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سی گریوی اس کے اچھی بن جائے گی اور تھوڑا سا مسالہ اچھا ہو جائے گا اس کا تو اور ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے یہ شامل کر کے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے چکن کو اب ہم ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب ہم دیکھیں یہ ہمارے چکن سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا بھون لیں گے اس طریقے سے بھون کے ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا جو بھی پانی اور رہ گیا ہے دائی وغیرہ کا یا ٹیماتروں کا وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے بس اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا اپنی تھوڑا سا کوئی ہری میرش شامل کر دیں گے ہری میرش شامل کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ تھوڑا سا یعنی اس میں تھوڑا سی گریبی ہو جائے یعنی بلکر خوش خوش سالن نہ ہو بس اس طریقے سے ہمارا چار گوش بن کے تیار ہو جائے گا امید ہے آج آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسی بھی پسند آئی ہوئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ